ویہار ویدان سبا میں ویدھائکوں کا شپت گرین ہوا اس دوران ویواد بھی زامنے آیا ویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے ویدھائک نے شپت کے دوران ہندوستان شبد پر اعتراض جتایا اے آئی ایم آئی ایم ویدھائک اخترول ایمان نے ہندوستان شبد میں شپت لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد اس نے ہندوستان کی جگہ بھارت شبد کا استعمال کر شپت لیا اخترول ایمان اردو میں شپت لے رہے تھے بی جے پی نے اخترول ایمان پر نشانہ سادھا بی جے پی ویدھائک نیرج ببلو نے کہا کہ جنہیں ہندوستان شبد پر آپتی ہے وہ پاکستان چلے جائیں بیہار ویدان سبا میں آج پانچ بھاشاؤں میں ویدھائکوں نے شپت لی پردھان منتری نریندر موڈی کے آتم نربر بھارت منتر کو بھارتی سینہ نے بھی اپنایا ہے دیش کی پولیس فورس اور ملٹری کے لیے ڈیفنس فیبریک اب تک چین تائیوان اور کوریا سے منگایا جاتا تھا لگنازادی کے بعد پہلی بار یہ کپڑا سورت گجرات میں تیار ہوگا سورت کی ٹیکسٹائل مل کو سینہ کے دس لاکھ میٹر ڈیفنس فیبریک تیار کرنے کا پہلا آرڈر ملا ہے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی ڈی آ ڈیو کی گائیڈ لائن پر یہ کپڑا تیار ہو رہا ہے بینگلورو میں بھارتی ویسینہ کے لیے ڈیزائن کیے گئے انٹر میڈیٹ جیٹ ٹرینر کا سپن اڑان پریکشن کیا گیا پرانے کرن ویمان بیڑے کو بدلنے کے لیے آئی جی ٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے بتا دے کہ کسی ویمان کا سپن پریکشن اس کے اڑان پریکشن کا سب سے مہت پون چڑھ رہا ہے ٹرین کے ذریعے پنجاب آنے جانے والے لوگوں کو رات ملی ہے کرشی کانونوں کے خلاف دھنے پر بیٹھے کسانوں نے ریل ٹریک کو پندرہ دن تک خالی کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت اب ٹرینوں کی آواجہی ممکن ہو سکے گی لہٰذا ریلوے نے پنجاب کشیطر کے لیے چوبیس نومبر سے سترہ میل اور ایکسپریس ٹرینوں کو بہال کرنے کے لیے آستھائی یوجنا بنائی ہے دکشن افریقہ مولکے مہتما گاندھی کے پرپوتے ستیس دھوپیلیا کا کورونا وائرس کے چلتے ندھن ہو گیا انہوں نے حال میں تین دن پہلے اپنا چھیا سٹھوہ جرم دن بھی منائے تھا دھوپیلیا کے بہن اوما دھوپیلیا مہستری نے اس کی پشٹی کی کیونکہ بھائی کی کووڈ نائنٹین کے قارن مرتی ہو گئی کیونکہ وہ اسپتال میں اس بیماری کے سمپرک میں آئے تھے جہاں وہ نیمونیا کے قارن بھرتی ہوئے تھے کومیڈین بھارتی سنگھ اور ان کے پتی ہرش لیمباچیا کو ممبئی کے نڈی پی ایس کوٹ سے زمانت مل گئی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گانجا لینے کے آروپ میں بھارتی کو شنیوار کو اور ہرش کو رویوار کو گرفتار کیا ایک تھا ایک بار پھر زی بزنس کی خبر پر مہر لگی ہے ایک نومبر کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کارتی کاریان نے نیرجا کے ڈریکٹر رام آدوانی کی اگلی فلم سائنگ کی ہے اب خود کارتک نے اس کی پشٹی سوشل میڈیا پر کر دی ہے بدا دے کہ فلم کا نام دھماکا ہے کارتنگ نے دھماکا کا موشن پوسٹر سوشل میڈیا پر شیئر کیا یہ فلم اگلے سال ریلیز ہوگی بدا دے کہ یہ ایک ساؤتھ کورین فلم دھا ٹرر لائیو کا ریمیک ہے جس میں کارتک نیوز اینکر کے رول میں دکھائی دیں گے رنویر سنگی 83 اور اکشا کمار کی سوریونشی اس سال ریلیز نہیں ہونے والی ہے لیکن ان دونوں فلموں کے جنوری میں بھی ریلیز ہونے کی سمبھاونا تھی جو کہ یہ ختم ہو گئی ہے میکرز اب ان دونوں فلموں کو مارچ تک ریلیز کر سکتے ہیں حالانکہ ریلیز ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے وہیں 14 اڈوانی کی اندو کی جوانی 11 دسمبر کو بڑے پردے پر ریلیز ہونے جا رہی ہے تو 4 دسمبر کو ہالی ووڈ فلم ٹینٹ بھارتی سنما گھروں میں ریلیز ہوگی بھومی پیٹنیکر کی فلم درگاوتی کے میکرز نے فلم کا نام بدلنے کے ساتھ ہی ریلیز ڈیٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے یہ سوپر نیچرل فلم 11 دسمبر کو ایمازون پرائنگ پر ریلیز ہوگی اکشا کمار جو فلم کے پریزنٹر بھی ہیں انہوں نے نئے پوسٹر کے ساتھ ریلیز ڈیٹ کی جانکاری دی پوسٹر میں بھومی کا افتار کافی ڈرام نہ لگ رہا ہے بگ بوس 6 کی کنٹسٹنٹ سنہ خان نے اسی سال اکٹوبر کے مہینے میں فلم انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا تھا ایسے میں اب اپنے فینس کو سپرائز دیتے ہوئے کل رات سورت کے مولانا مفتی انس سے انہوں نے نکاح کر لیا انہوں نے اس کی خود پشٹی کرتے ہوئے شادی کے دوران کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جو کی وائرل ہو گئی ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے خلاف 27 نومبر سے 3 میچوں کی ونڈے سیریز کا پہلا میچ کھیلنے جا رہی ہے لیکن دو ہی تو شرما کے نہ کھیلنے سے شکھر دھون کے پارٹنر پر پینچ پھنسا ہوا ہے پھلال میانک اگروال اور شمن گل دونوں اس ریس میں بنے ہوئے ہیں آسٹریلیا خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز سے بار ہونے کے بعد اب ٹیسٹ سیریز میں بھی روہیت کے کھیلنے پر سسپنس پیدا ہو گیا ہے ٹیم کے ہیڈ کوچ روی شاستری نے کہا ہے کہ اگر اگلے چار سے پانس دن میں روہیت اور اشانت شرما آسٹریلیا کی فلائٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ میں کھیلنا مشکل ہوگا پھلال روہیت اور اشانت انسی اے بینگلورو میں ریہیب سے گزر رہے ہیں دونوں کو آئی پیل کے دوران چوٹ لگی تھی ممبئ انڈینز کی طرف سے آئی پیل کھیلنے والے سوری کمار یادب کو آسٹریلیا دھورے کے لیے ٹیم میں نہیں چنا گیا ہے لیکن ویسنڈیز کے لیجنڈ برائن لارا نے سوری کمار یادب کو اکلاس پلیئر بتایا ہے لارا نے کہا کہ سوری کمار کی تقنیق شاندار ہے ان کے پاس دباؤ میں بلے بازی کرنے کی عدبت شمتہ ہے خوٹبال ٹورنمنٹ انگلینڈ پریمیر لیگ میں لیورپول نے اتحاص رج دیا ہے لیورپول نے گھرلو میدان پر پچھلے چونسٹھ میچ سے ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے لیورپول نے یہ اپلپ دی لیسسٹر سٹی کو تین شونی سے ہرا کر حاصل کی روس کے ٹینسٹارڈ ڈینیل مدویدیو نے ایٹی پی فائنلز ٹورنمنٹ جیت لیا ہے فائنلز میں مدویدیو نے آسٹریہ کے ڈومنک ٹی ایم کو چار چھے سات چھے چھے چار سے ہرایا اس جیت کے ساتھ ہی مدویدیو نے ٹی ایم سے اس سال یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں میلی ہار کا بدلہ بھی لے لیا میلی لیسٹ میں امن بہالی کی امریکہ کی کوششیں رنگ لاتی دکھ رہی ہیں اسرائیل سے سوترن نے دوا کیا ہے کہ پردان منتری نیتن یاہو نے سعودی عرب کا گفت دھورا کیا ہے ان کے ساتھ خوفیہ ایجنسی موساد کے چیف یو سی ہوئی این بی موجود تھے خبر ہے کہ وہاں امریکہ ودیش منتری مائک پومپیو اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان پہلے سے موجود تھے موسیقی